اسلام علیکم اچھا فولیفٹ کو کس طرح اپریٹ کرتے ہیں یا کس طرح اس کو ڈرائیو کرتے ہیں آپ ڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں اپریٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ چند چھوٹ چھوٹ سٹیپ بتاؤں گا جس کے وجہ سے آپ کو فولیفٹ چلانا یا اپریٹ کرنا انشاءاللہ بہت ہی آسان لگے گا کافی سارے دوستوں کو سوال ہوتے ہیں کہ فولیفٹ جو دو ٹن کا ہوتا ہے پانچ ٹن کا ہوتا ہے ساٹ ٹن کا ہوتا ہے میرے پاس یہ سارے کھڑے ہیں تین ٹن کا ہے سات کا ہے پانچ کا ہے اور یہ دو کا کھڑا ہے تو فولیفٹ میں مطلب ایک سائز کا فرق ہوتا ہے وزن اٹھانے کا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں ایسا فرق نہیں ہوتا کہ جسے آپ کہہ سکے کہ میں تین ٹن کا چلا لیتا ہوں ساٹ ٹن کا مجھ سے نہیں چلے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں اس کے لیور کے بارے میں اس کے فرق کے بارے میں آپ ٹاون کے بارے میں جو سسٹم اس کا ہوتا ہے اچھا اس کے جو فولیفٹ ہوتے ہیں اس کے پچھلے ٹائر جو ہوتے ہیں وہ موف کرتے ہیں سٹیرنگ کے ساتھ اس کے پچھلے ٹائر کنٹرول ہوتے ہیں فرانٹ والے نہیں ہوتے فرانٹ والے ایکسٹرا آرڈنری یہ ہیوی ڈیوٹی ہوتے ہیں وزن اٹھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ میرے پاس تین ٹن کا فولیفٹ ہے تو اس کے پیچھے جو وزن پڑا ہویا ہے یہ ٹھوس میٹل ہوتا ہے یہ میٹل ہوتا ہے یہ بھی تین ٹن کا ہی ہوگا جو فولیٹ کا وزن ہوگا وہ وزن سے جو ہم وزن اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ تین ٹن کا ہے تو ٹوٹل فولیٹ کا وزن لگ بگ چار ٹن جائز سے زیادہ ہوگا اور یہ جو وزن ہوتا ہے یہ میٹل ٹھوس میٹل ہوتا ہے یہ تین ٹن کا ہی ہوگا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں فرانٹ میں تو اچھا فرانٹ میں کچھ فولیٹ ہوتے ہیں جن کی لیور چار ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں ساتھ ہو سکتے ہیں جو فنکشن ہوتا ہے وہ ان دو کا مین فنکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹر لیور ہوں گے یہ جو ادھر جگہ بنی ہوئی اگر ہم لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کیا لیور لگ سکتے ہیں یہ جو ہیں فورک اس کی ہیں بلیڈ ہیں اس کو اس کے ہم اس کو سائٹ میں کرتے ہیں تو ابھی ہم ہاتھ سے کرتے ہیں اگر اس کو ایک ہیڈرالک سیلنڈر لگا دیں اس کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو اگر ہیڈرالک سیلنڈر لگا دیں تو یہ آٹومیٹ کے لیور سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے بہت زیادہ اگر خراب ہو جائے اس میں پھر دکت آ جاتی ہے اس کا مینولی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو کسی بھی زاویے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے یہ سیلنڈر لگے ہوتے ہیں دونوں سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو سیلنڈر ہیں ان کا کام لہدہ ہے یہ جو ایک نمبا سیلنڈر لگا ہوا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے وہ نیچے تک جا رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دونوں سائیڈ میں یہ بھی لیفٹ رائٹ میں لگے ہوتے ہیں اچھا ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو ہم وزن اٹھاتے ہیں اس کو اوپر اٹھانا اوپر لگ بگ اس کا جو اسٹیمیٹڈ ہائٹ ہوتی ہے وہ چار میٹر ہوتی ہے چار میٹر تک یہ اوپر اٹھا سکتا ہے اچھا اس کی جو بات جو ان سیلنڈر کا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ فو لیفٹ کے جو فورک ہیں یہ جو فورک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابھی بالکل سٹریٹ پڑے ہیں تو ان سیلنڈر کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فو لیفٹ ہیں آپ ان سیلنڈر کی مدد سے آپ اس کو آگے جو بلیڈ ہیں وہ اوپر نیچے نہیں ہوں گے صرف اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر سمان کو اٹھایا ہے آپ اس کو اس طرح بیلنس کر لیں تاکہ آگے گرے نہیں پھر نیچے کر لیں میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اچھا اس کے بعد اس کے یہ جو نیچے پیڈل وغیرہ یہ اس کا ایکسیلیٹر ہوتا ہے یہ والا یہ اس کی بریک ہوتی ہے یہ کلچ اور بریک دونوں کا کام کرتا ہے یہ کلچ اور بریک دونوں کا کام کرتا ہے یہ صرف بریک ہوتی ہے یہ ایکسیلیٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کو پوش کر کے رکھیں گے تو ایک تو یہ بریک کا کام بھی کرے گا جاتے جاتے اور اس کے بعد فولفٹ کو نیوٹرل کر دے گا تو فولفٹ چلے گا نہیں اگر بریک میں آپ ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو وہ زور لگائے گا لیکن اگر آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو ایکسیلیٹر دیں گے تو فولفٹ جیسے نیوٹرل ہو جاتا ہے جیسے گاڑی نیوٹرل ہو جاتی ہے ویسی ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ہینڈ بریک ہے جب بھی آپ اس کو استعمال کریں ہینڈ بریک کو ضرور استعمال کریں بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے بعد جس میں آپ کو فرانٹ میں بتا رہا تھا یہ جو لمبے سلینڈر ہیں اس کے ان کے لیے ری لیور استعمال ہوتا ہے آپ کو اوپر سائن بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ بلیڈ کو فورک کو صرف آگے سے اٹھانے کے لیے آگے سے اوپر نیچے کرنے کے لیے یہ بالکل اوپر ہائٹ میں لے جانے کے لیے لفٹ کرنے کے لیے اور پھر نیچے لے جانے کے لیے اچھا اس کے بعد یہ اس کا ہیڈ لائٹ کا انڈکیٹر کا فنکشن ہوتا ہے لیفٹ رائٹ انڈکیٹر اور ہیڈ لائٹ لوڈ ایم اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے اس کا لیور یہ ریورس فارورڈ کے لیے ہوتا ہے یہ کیونکہ آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے ٹرانس میشن کے چیز چلتا ہے تو آپ اس کو صرف اس طرح کر کے نیچرل ریورس فارورڈ نیچرل ریورس اور فارورڈ تو میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں فولیفٹ کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں ابھی دیکھئے گا میں اس کو چابی گھماؤں گا تو فولیفٹ سٹارٹ نہیں ہوگا کیا وجہ ہے کہ ہم نے گیر ڈالا ہوا ہے جب تک فولیفٹ نیٹرل نہیں ہوگا جب تک فولیفٹ نیٹرل نہیں ہوگا سٹارٹ نہیں ہوگا یہ سٹارٹ ہو گیا ابھی میں آپ کو ریورس میں کر کے دکھاتا ہوں یہ سٹارٹ نہیں ہوگا چاہے آپ جو مرضی کر لیں جب تک آپ اس کو نیٹرل نہیں کریں گے سٹارٹ نہیں ہوگا یہ سیفٹی پرپس کے لیے اس فنکشن کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خدا نہ خاص اگر آپ نے کچھ اٹھایا ہویا یا آگے کچھ بندے کڑے ہیں پیچھے بندے کڑے ہیں تو اگر وہ گیر میں ہو تو سٹارٹ ہو کہ سیدھا کسی چیز کو ہٹ نہ کر دے انجری نہ کر دے ابھی میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھئے گا ابھی ہمارا جو لیور ہے وہ نیٹرل ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اچھے یہ جو لیور میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بلیڈ کو جو فورک ہوتے ہیں ان کو اوپر نیچے اٹھانے کے لیے ہوتا ہے ابھی آپ دیکھئے گا میں اس کو اوپر اٹھانے لگا ہوں یہ دیکھئے گا ہمارا جو بلیڈ ہیں اوپر جا رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح پکڑنا ہے جس طرح پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو پکڑ latent کچھ بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اس طرح پکڑنا ہے اس طرح پکڑنا ہے جیسے آپ کو آسان لگے اگر آپ اس کو سلولی سلولی نیچے کھنچیں گے تو اجھے بلیڈ جو ہیں آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے یہ آپ دیکھیں جب میں اس کو تیز فل نیچے کر دوں گا تو بلیڈ تیز جائیں گے اور جب میں ایکسیلیٹر دباؤں گا تو بلیڈ اور بھی جلدی اوپر جائیں گے یہ دیکھئے گا یہ چار میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے ابھی جب اس کو میں نیچے کرنے لگا ہوں تو مجھے ایکسیلیٹر دبانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ نیچے آپ ایکسیلیٹر دبائیں گے بھی صحیح تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جیسے روٹین میں آتا ہے ویسے ہی آئے گا اچھا بلیڈ آپ نے نیچے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے صرف اس کو آگے آگے پوش کرنا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا پوش کریں گے آگے تھوڑا کریں گے تو سلو سلو آئے گا جتنا زیادہ کرتے جائیں گے تو وہ جلدی آئے گا یہ دیکھیں اچھا یہ جو لیور ہے یلو والا یہ جو دو لیور ہیں یہ کامن ہیں ہر فورک لیفٹ میں ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہر جگہ بہت ضروری ہوتا ہے ابھی یہ جو لیور ہے یہ ابھی بلیڈ نوٹ کیجئے گا یہ صرف جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کو بلیڈ کو اس طرح اس طرح کرنے کے لیے ہے اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے لیکن صرف آگے سے اس طرح اوپر ہو جائیں گے نیچے ہو جائیں گے یہ دیکھیں گا یہ بھی فول ہو گیا ہے نیچے یہ ابھی اوپر آگیا ہے یہ پیچھے سے اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے صرف آگے سے اوپر اور نیچے یہ اس لیے کہ جب ہم وزن اٹھاتے ہیں تو وزن کو بیلنس کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اچھا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹیرنگ کے ساتھ یہ پاور سٹیرنگ ہے آپ اس کو ایک انگلی سے بھی گھما سکتے ہیں بہت آسانی سے بہت ملائم سا سٹیرنگ ہے اس کا اس کو آپ ایک انگلی سے بھی گھما سکتے ہیں بہت آسان ہے تو اچھا یہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کو مرر میں نظرار ہوگا کہ یہ جو سٹیرنگ ہے اس سے پیچھنے والے ٹائر کنٹرول ہوتے ہیں کبھی میں اس کو آپ کو کوئی وزن اٹھا کے چیک کراتا ہوں یہ آپ نے فارورڈ کیا ہے سٹیرنگ کو گھمایا ہے جب آپ فولیفٹ چلا رہے ہوں تو آپ نے ماحول کو ادھر سے ادھر ادھر سے افزار کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ کو رکاور نہ جا رہی ہو کیونکہ یہ بہت خطنہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی چیز کو ہٹ کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں بسال کے طور پر ہم نے یہ میٹل ڈیک اٹھانے ہیں ابھی ہم اس کو لیول میں کریں گے تو برابر کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کہاں سے اٹھانا ہے سنٹر سے اٹھانا ہے تاکہ ہمارا لیول ہے وہ برابر رہے دیکھئے گا تھوڑا سا نیچے کر کے اور یہ ہم نے اس کو ابھی اٹھانے لگے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں اس سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ سمان اٹھا لیا اس کو لیول میں کرنے کے لیے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو فولیفٹ متعلق دو ٹان تین ٹان پانچ ٹان سات ٹان کسی کی بھی متعلق کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ بلا جھجر کومنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جتنا بھی مجھے معلوم ہے کو اس بارے میں رہنمائی کروں گا بہت شکریہ